غیر رسمی خطوط جاتا ہے وہ رسمی خطوط ہوتے ہیں غیر رسمی اور رسمی خطوط کا آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ غیر رسمی خطوط کر سکیں رسمی خطوط کے مقابلے میں غیر رسمی خطوط لکھنا زیادہ آسان ہے کیونکہ اس کے جب آپ کو لکھنے کا پیٹن بتایا جائے گا تو آپ کو اس میں تفصیل سے بتایا جائے گا ابھی آپ کو اس کے چند اہم نکات میں بتا رہی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیجی غیر رسمی خطوط سے مر خطوط وہ خطوط جو آپ نے دوست رشتدار قزم یا والدین کو لکھیں نمبر دو ان خطوط کو تحریر کرتے ہوئے آپ خیریہ دریافت کرتے ہیں موسم کا ذکر کرتے ہیں یعنی یہ رسمی خطوط سے مختلف ہیں اس میں آپ کے پاس لکھنی کا مواد زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ پہلے پیراگراف میں خیریہ دریافت کرتے ہیں اپنی خیریت بتاتے ہیں اگر آپ کے ایک انتہانات ہو رہے ہیں آپ اس کے مطالق ان کو آگاہ کر سکتے ہیں موسم کے مطالق بتا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا مضمون خود خط بڑا ہو سکتا ہے نمبر تری اس طرح علقاب و عداد میں فرق ہوتا ہے اختتام میں بھی اپنا رشتہ لکھنا ہوتا ہے مثلا آپ نے اپنے مامو خط لکھا ہے تو اختتام میں آپ کو بھانجا یا آپ کی بھانجی لکھا جائے گا اب آتے ہیں اس کے خاکی کی طرف آپ کی آسانی کیلئے اس سلائیڈ میں خط تحریر کرنے کا خاکہ بتایا گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ کرتے ہیں ایڈرس ہمیشہ سے اسی طرح سے سیدھے ہاتھ سے لکھا جائے گا کمرہ انتہان کراچی پاکستان اور تاریخ لکھی جاتی ہے جو اس دن آپ لکھتے ہیں جب ان کو القاب آپ اس طرح سے شروع کریں گے تو جس کے نام بھی آپ کو خط لکھنے کو کہا جائے گا آپ کا دوست ہیں آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں اسی کے حساب سے جو الفاظ ہوتے ہیں یعنی کہ چتر جان مامو جان والے صاحب والدہ جن کے نام بھی خط لکھیں وہ آپ لکھیں گے اس طرح سے اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ السلام علیکم اور اس کے بعد اپنا خط شروع کر دیں گے رسمی خطوط کی طرح اس میں بھی تین پیرگراف ہوتے ہیں پہلے پیرگراف میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اس میں اپنے پہلا پیرگراف ہمیشہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤن ہوتا ہے جس میں آپ یہ لکھیں گے اپنی خیر خیریت موسن کے مطالق بتائیں گے امتحارات کے مطالق بتائیں گے اور پھر آ جائیں گے عنوان کی طرف جو کہ آپ کا دوسرے پیرگراف میں ہوگا اسی طریقے سے عنوان میں جو بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کے حساب سے آپ اس میں الفاظ لکھئے اچھے میاری الفاظ استعمال کیجئے اور جس طریقے سے آپ کو جائے جس کے نام آپ کو خط لکھنے کیلئے کہا جائے اسی حساب سے آپ نے اس میں لکھنا ہے اسی طریقے سے اختتام کی طرف آئیے کیسے پیرگراف میں آپ نے اختتام لکھنا ہے آپ کے عنوان کے مطالق جو بھی آپ کو انوان دیا گیا ہے اس کے مطالق آپ نے اس طرح سے ختم کرتے ہوئے اس کو اس مطالق لکھنا ہے اگر آپ کا ان کے شہر جانے کا ارادہ ہے ان کے مل جانے کا ارادہ ہے جن کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اس کے مطالق آگاہ کریں اور آخر میں جس طرح سے آپ رسمی خطوط میں لکھتے ہیں اور آپ کا جو بھی رشتہ ہے جن کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں بھتیجہ بھتیجی بھانجہ بھانجی بیٹا بیٹی جس طرح سے بھی ہے آپ کا آپ نے لکھنا ہے اور علی بیجیم لکھنا ہے ہمیشہ یاد رکھی کہ آپ نے اپنے خط میں اپنا نام نہیں لکھنا ہے علی بیجیم لکھتے ہیں یہ آپ کی پریکس رہی ہے اس طرح سے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہاں آپ کے آپ کے مذکر مونس کے الفاظ جو کہ آپ کو لکھوائے جاتے ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے اسی لئے آپ کو ان کلاسز میں بھی لکھوائے گیا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہیں کیونکہ اب آپ نے اگر آپ کو تسجان مامو جان اسی کے ساتھ سے آپ کو اپنا رشنہ پتا ہوگا تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس لئے مذکر مونس آپ کو ابھی بھی جو کروائے جاتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے لکھنے کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو مشکل نہیں ہو اس طرح سے اب اگلی سائیڈ پہ آئیے تو آپ کو جو اب سوال دیا گیا ہے اس کے پہت آپ نے غیر عسمی خط بکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو جتنا بتائے گیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے جسی رشعہ سے جس طرح بے تکلیف ہیں اسی طرح کا انداز استیار کرتے ہوئے آپ نے خط تحریر کرنا ہے آپ کو جو خط کا انوان دیا گیا ہے پہلا وہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو خط بکھیں جس میں اسے کتابوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور اپنی پسندیدہ کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اسے پڑھنے کا مشورہ دیجئے الفاظ اس میں دو سو سے دو سو پچاس ہیں اور یہ آپ آرام سے ان الفاظ کو میں کہہ مکمل کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں الگ سے لکھنے کا بھی آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے شروع کرنا ہے اپنے دوست کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے میرے پیارے دوست اور جو بھی ان کا نام ہے وہ لکھیں گے اس میں آپ کو اپنے دوست کے نام کی سپیلنگ آنی چاہیے تاکہ آپ کا یہ لفظ غلط نہ ہو اس طرح سے آپ کتابوں کی اہمیت کے بارے میں جس طرح سے جنرلی آپ کو پتا ہے کہ کتابوں کی کیا فائدے ہیں اس میں لکھتے ہوئے آپ نے اپنی پسندیدہ کتاب جو بھی آپ نے پڑھی ہو جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جس کے مطالق آپ کو لکھنے کا زیادہ میٹر مل رہا ہے اس کے مطالق لکھئے اور اسی طرح سے وہ بیچ کے دوسرا پیراگراف ہوگا اس میں یہ آپ لکھیں گے دوسرے پیراگراف میں اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ تھرڈ پیراگراف میں اپنے دوست کو آنے کا ان سے پوچھیں گے یا ان کے گھر یا ان کے شہر جانے کا ارادہ ہو تو اس کے مطالق بات کرتے ہوئے آپ اپنے خط کو مکمل کریں گے اس طرح سے آپ کا یہ خط کمیٹ ہو جائے گا دوسری سلائیڈ ہماری جس میں آپ کو لکھنا ہے اپنے ماموں کو خط لکھئے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں آپ کے پاس آکے گزاریں اور چھٹیوں کا مختصر پروگرام بھی لکھیں جس طرح سے آپ کو پہلے بتایا ہے اس نقاط پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے ماموں کو خط لکھنا ہے اور جو بھی آپ کا پروگرام گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو یہ بتائیے کہ وہ چھٹیوں میں آپ کے پاس آئیں اور جو بھی آپ کا پروگرام ہے وہ چھٹیاں کے مطالق آپ کو ان کو بتانا ہے کہ آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور جہاں اگر آپ نے پہلے کیا ہو اس میں تو آپ کو جتنا آپ کو میٹر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آپ کے خط کی تخلیقی لکھائی میں اضافہ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ غیر رسمی خدود چھمج میں آگے ہوں گے بلکل تھوڑا سا فرق ہے یہ آپ پہلے رسمی خدود میں کر چکے ہیں اس میں آپ کے پاس لکھنے کا مواز زیادہ ہوگا آپ کو یہ آسانی کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے اس چیز کا دہان لکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ کو القاب و عذاب بتائے گئے ہیں ان کو اپنے ذمہ غور سے دیکھئے ان کو اسی طرح سے لکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ نے ہر خط میں یہی القاب و عذاب لکھنے ہوتے ہیں اور اپنے تحریک کو بہتر کیجئے خوشکت لکھنے کی کوشش کریں اور اپنے الفاظ جو ہیں وہ دو سو سے دو سو پچاس الفاظ تک لے جانے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کو یہ انوان سمجھ میں آ گیا ہوگا شکریہ